وہ جہنمی کتہ ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر بھونگتا ہے امام احمد رضا خان بریمی کہتے ہیں حق بحق کے حیترے کر رہا مگر معاویہ بھی ہمارے سردار وطان اوک کار فجا چھو شخص حضرت معاویہ پر لانتان کرتا ہے وہ جہنمی کتوں میں سے ایک کتہ ہے حضرت دھانوی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں ابو سفیان ہو یا معاویہ رضی اللہ عنہما یہ قرآنی شخصیات ہیں چودہ سو سال کے اس علمی تاریخی تفسیری ورسے کو ساری امتِ مسلمہ چھوڑ دے اور ان کے کہنے پر صحابی کی تاریخ موٹ نقد اور مقرر کی جائے گی خود ان کا چہرہ کیا ہے جب بھی اجلاس ہوتا ہے شیعہ حضرات میں موجود ہوتے ہیں وہاں پر کیا معاملہ ہوتا ہے جناب انبیاء کی گستاخی نہیں ہوگی صحابہ کی گستاخی نہیں ہوگی ازواجِ متحرات کی گستاخی نہیں ہوگی یہ لکھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے ہم سب کے سب مطمئن ہو کر کے آ جاتے ہیں وقت آ گیا ہے لفظِ صحابہ پر ہمیں مطمئن نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ میرے ساتھ کئی دبا میڈیا پرگراموں میں انہوں نے کہا ہے کہ صحابی کی تفسیر اور تاریخ دوبارہ کی جائے آج کے بعد تمام مسابق و میڈیا بھی یہاں پر موجود ہیں تمام مقاتب فکر تمام مذہبی جماعتیں تمام علماء مدارس اس بات کہت تمام کریں جب لفظِ صحابہ آئے تو بناتِ رسول کا تذکرہ ساتھ میں کیا جائے حضرتِ معاویہ کا نام لیا جائے حضرتِ ابو سفیان کا نام لیا جائے حضرتِ ابو بکر حضرتِ عمر حضرتِ عثمات کا نام لیا جائے اور نام لے کر کہا جائے ان کی گستاقی کسی صورت کے اندر بھی برداشت نہیں ہوگی دجنگ کا ایک چوڑ دروازہ موجود ہے وہ تستخد کر لیتے ہیں صحابہ اکرام کی گستاقی نہیں ہوگی ہم خوش اور مطمئن ہو کر کے واپس آ جاتے ہیں ارے بھائی وہ پیچھے رمضان میں کہہ چکے ہیں ہمارے نزیق صحابہ سے مراد پانچ صحابہ اکرام ہیں حضرتِ مقداد ہے حضرتِ عمر بن یاسر ہے چار پانچ صحابہ اکرام کو جب زور دیا جاتا ہے پھر کہتے بائیس ہیں جب اور زور دیا جاتا ہے پھر کہتے بہتر ہیں جب اور زور دیا جاتا ہے کہتے اکیس ہیں کہ کیا ہے ایک زاکر آتا ہے گستاقی کرتا ہے آنکہ مجمع واں واں کے ڈونگرے برساتا ہے کیا اور ہے یہ شیعہ مکتبِ فکر کی قدرِ معتدل شخصیت اس محرم کے اندر اس کا جملہ میں آپ کو سناتا ہوں اس نے کہا میں اہلِ تشریف سے کہتا ہوں نام لے کر لانت نہ کیا کرو یہ کہا اس کے بعد آگے اس نے کیا کہا یہ اس مسئلہ کی معتدل شخصیت کا جملہ تم عبادت کو محدود کیوں کرتے ہو عبادت کو سکیڑتے اور سمیٹھتے کیوں ہو کیا مطلب یعنی سب گالیاں دینا یہ عبادت ہے اور تم دو چار کے نام لے کر صرف گالیاں دیتے ہو اس عبادت کو محدود نہ کیا کرو کیا پنجاب کے اندر پریس کانفرنس نہیں ہوئی جس میں نبی کی تین سا امزادیوں کے نصف کا انکار کیا گیا ہے کیا یہ توہینِ رسالت کے زمرے میں نہیں آتا قادیانیوں کا معاملہ کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم ختمِ نبوت کو مانتے ہیں اس وقت تو ہم سب کے سب بھیک زبان یہ کہا کرتے ہیں نہیں ان کی بات پر نہ جاؤ اس لیے کہ یہ ختمِ نبوت کا کچھ اور معنی لیتے ہیں ختمِ نبوت کا وہ معنی مراد جو چودہ سو سال کے سارے مسلمان کہتے ہوئے آ رہے ہیں تو پھر یہاں چور دروازہ کیوں رکھا جاتا ہے جب یہ کہتے ہیں جی صحابہ کی گستاخی نہ کی جائے آج کے بعد ان صحابہ کرام کے پیارے مقدس حبیب و محبوب نام لیے جائیں اور نام لے کر ان کی گستاخی ورپاوندی کا مطالبہ کیا جائے آج کے پیارے